اس کی رحمت سے بہید ہے اور اللہ نے فرمایا میری رحمت ہر چیز پر چھا گئی جب رحمت چھا گئی تھی پھر سزا آلی کیا کوئی نہ سزا ماں مزا ماں کبرانچی پوریاں ہو جانیاں کچھ کیامتیاں تلخیاں شاہ عبداللہ محدث دیلوی فرماتے ہیں دنیا سے دو قسم کے انسان جاتے ہیں ایک وہ لوگ جاتے ہیں جن کا یہ خیال ہوتا ہے کہ میں نے زندگی گزاری اچھی گزاری جو کیا اچھا کیا وہ لوگ دنیا سے مطمئن جاتے ہیں کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو دنیا سے جاتے ہیں تو پشتاوے لے جاتے ہیں اے وی نہ کیتا ہندہ اے وی نہ کیتا ہندہ فرمایا وہ جانے والے لوگ اپنے پشتاؤں کی آگ میں جلتے رہتے ہیں دو 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 دیانتے جلاب نجاوے پشتاؤں کی آگ میں جلتے رہتے ہیں میرا اللہ کریم واقعی بڑا رحمان ہے ساڑا دے ساوی پگڑی اللہ دے رڑائی ہے اوہ خدا کو ڈرائی پھر دیں اسی لوگوں نے خدا نہ پیار کرنے سے کھان لیا اوہ ڈرائی پھر دیں میرے دوستو آج تک میں پوری منداری نہ لکھل دسنا کہ مسلمانوں کو خدا کا سچا دین نہیں بتایا گیا سچ کیے تیرہ سو سال تک چھوٹ سن سن کے کہتے سچ کہا ہے کوشش کریے تاں بھی تسی گل پہ جاؤ گا تیرہ سو سال ایک قوم چھوٹ سن دی رہی انہوں کہتے سچ کہا ہے کوشش کریے اپنی شامت بلشاہ کیا کو چھوٹا کہاں دے کچھ بچتا ہے سچا آکھ ہیں بھامڑ بلدہ ہے سمجھ گیا کہ نہیں سچی گال تا بندہ دسنا نے جو کہا نہیں یہ سخت پریشانی ہے پر اتنی بات ضرور بتا دیتا ہوں کہ یہ زمین بہت چھوٹی شاہر انسان بہت چھوٹی مخلوق ہے جس طرح آپ گھر میں آئی ہوئی ایک چھوٹی سی چیو پخش دیتے ہیں ایڈی کیڑی گھر آگئی بھی لگئے تو دور ہی شاہر دیو تو بھادری کوئی نہیں تو انہوں محفی دے جھڑو تو مہربانی کوئی نہیں اللہ کہا یہ ساری انسانیت یہ ساری زمین اللہ کی بارگاہ میں کیڑی کدھا کرونا ایسا بھی نہیں آگئی خدا اتنا بڑا ہے اتنا عظیم ہے اس کی کائنات اتنی عظیم ہے اس کی تخلیق اتنی عظیم ہے کہ اس زمین کا خدا کی کائنات میں وجود ہی کوئی نہیں بہت چھوٹی شاہر ہے اتنی چھوٹی شاہر ہے کہ اللہ دی کائنات دا کوئی زمین جتنا بڑا نقشہ بڑھائی ہے وچھ زمین آنی کوئی نہیں آن دی اے ہی کوئی نہ خدا بڑا عظیم ہے پتہ نہیں ملی صاحب بیان کر چکے ہوں میرے آقا نہیں فرمایا دو قسم دین ایک اندین ایک مسکین اندین اڈے مافیاں منگ دے رہن دین ایک کو اندین جنگیٹے نہیں کیتے اندین مجھ ہاں ٹکائی ہیں اندین سیڑ دو بڑا تکوی آڑا کوئی نہیں تقبر خدا کو پسند نہیں عملہ تے غرور کرن والا بھی خدا نو پسند نہیں نمازہ تے غرور کرن والا خدا نو پسند نہیں روزہ تے غرور کرن والا خدا نو پسند نہیں تحجتہ تے غرور کرن والا خدا نو پسند نہیں میرے آقا نے فرمایا اگر میری امت گناہ نہ کرتی تو اللہ اس امت کو مٹا دیتا اے گناہ گاراں نالوی رانگ دے اے ماری ماری رانگ گناہ گاراں نالوی ہے یہ حدیث ہے بڑی عام حدیث ہے حدیثیں کدسی ہیں فرمایا میری امت گناہ نہ کرتی خدا اس امت کو مٹا دیتا اس کی جگہ پہ ایک اور امت لے آتا وہ امت گناہ کرتی اور پھر ماں بھی مانگتی جتنا خدا نو گناہ گار دے غصہ نہیں آندہ جتنا پیار خدا نو ماں بھی مانگنا لیتے آندہ گناہ کرتی پھر ماں بھی مانگتی میرے آقا نے ایک مثال دی اس کی بار بار حدیث آتی ہے اگر نوری صاحب بیان کر چکہ انتے دورانہ لیگا فرمایا کوئی بندہ سہرات جا رہا ہو اوہ دے کول اٹھ ہوگے غور نور سن سہرات اساں بیکھے نہیں رہا نہیں آندہ میلہ تک پانی نہیں ہندہ ایک بندے کول اٹھے اٹھ سے کھان پیندہ سمان ہے پانی ہے راشن ہے گرمی ہے اوہ بندہ سہرات کدھرے لیٹ گیا اٹھنو انہیں بان سٹے ابوٹے نال اکھ کھلی تے اٹھ غیب ہے اٹھ کھلی تے اٹھ ہونو پتہ ہمیں سہرامہ جروڑ کے باہر جانے نا میرے کل پانی تے نا میرے کل کھانا ایک ٹیلے دے چڑھ دے ویکھ دے دور دور تک کھوٹ کوئی نہیں دوسرے ٹیلے دے چڑھ دے دور دور تک ویکھ دے اٹھ کوئی نہیں نہ پانی نہ فراک تری یہ پاسے نظر باردہ ہے مایوس ہو جاندہ ہے انہیں کہ ہون تو موت تو علاوہ چارہ کوئی نہیں اسی بوٹے تھے لے آگے سر تھے لے آتھرہ کے لمحہ پیردن موت آنی یہ دیتی آجے دھوک پہ آسنا نہیں مرنا ہے وہ اسی آکھ آکھا بند کردہ ہے تھوڑی دیر بعد کردہ ہے جی اللہ کرے تو جو آکھ بند کرے مرندہ انتظار کرے انہی دیر اٹھ اپے ٹرکے اس بندے کوڑا آجاوے جی تو نس گیا ہے غیب اٹھ آپ پہ آ رہے تسی تسو سبندے انہوں کتنی خوشی ہوئے گی حدیث شریف پہ جاندہ ہے بندہ خوشی سے کہے گا ہے اللہ میں تیرا اللہ تو میرا بندہ بھول کے نا خوشی نہ لگے ناظرین میں تیرا بندہ تو میرا اللہ حضور نے فرمایا بندہ خوشی بلبل آئے گا تو کہے گا ہے خوش ہوگے کہے گا اللہ کریمہ تو میرا بندہ تو میں تیرا اللہ کمال کر دیتی ہے کمال ہے خوشی نہ لگے کہ جتے زندگی موت سامنے کھڑی سی اٹھ مڑ کے میرے کو لارہیا فرمایا جتنی اس مساور نوں جدا سہراہ وچ اٹھ کھن ہو گیا کہ آپ پہ مڑ کے آ رہے جی دی خوشی اس مساورنہ انہی ہے اس تو زیادہ خوشی رابطی اس بندے کو لگی جنہے سارے گناہ کرنے تو بہدر آپ کو معافی مانگ لگے ہرے کے لئے معافی مانگ نہیں ہرے لے میرے نبی پاک بھی معافی مانگ دے رہے میرے نبی پاک گناہ ماں تو پاک نبی پاک درجہ بلانت دونڈا جڑا منڈا گناہ گار ہوئے وہ معافی منگ ہو تو گناہ ماف ہو جانے جدے گناہ ماف ہو جانے وہ معافی منگ ہو تو درجہ بلانت ہونے شروع ہو جانے معافی فر بھی چل دی رہندھی اس vertically ا deleg BTS بلانت درو کہ استغفار پڑ دا رہے گا درجے بلاند ہوتے رہنگے پہ قد بھی خدا دی رحمت تو مایوس نہیں ہوئی تو کوئی دوستو میرے نبی پاک نے فرمایا کہ اللہ بندیاں نال اوہی سلوک کرے گا جب آپ اسی گمان کر دے ہو جی اسی گمان کریے کہ اسی بڑے خطاکارہ نہیں بچنا تے پھر نہیں بچنا تے جس اے یقین رکھا کہ امافیاں دےنے والا ہے من امافی دے چڑے گا او بچ گیا اللہ بندے دے گمان جبستا ہے اللہ اندہ ظنی عبدی بھی فرمایا میں آپ نے بندے دے گمان جبستا جڑا میرا بندہ اس سوچتا ہے کہ میں انہوں مافی دے دے انہوں مافی دے چڑے گا جڑا بستی بستی لوکا انہوں ڈرائی پھر دے انہوں نہیں چڑے گا میرے دوستو محترم دوستو توبہ تو کسی ویلے بھی باسی صحیح ہے توسی ڈسٹرب نہ کر لوکا توبہ تو کسی وقت بھی پچھے نہیں اٹنا چاہیے گا صحیح ہے جدو خدا موقع دے بے توبہ دے دروازہ میشہ کھلا ہے مہینہ شروع ہو گیا اگلا رمضان شریف علاہ توبہ آرہ کنن مہینہ شروع ہو گیا کنن جی رحمت دے دروازہ کھل جانگے کی کرنے آج کل بلدن پھر ایک گڑے کھولنے کسی پیشل دروازہ کھولنے آج بھی کھل لیں ہر گھڑی ہر لمعہ ہر زمانہ جو اپنے رب کی طرف جانا چاہے توبہ کرنا چاہے اس کے لئے ہر وقت دروازہ کھل لیں اور آپ اسی حدیث بیان کری دی سی پھر سوچے ہیں اور بیانتہ نہیں کرنے پر اللہ تعالیٰ حدیث بیان کر دے نبی پاکزی کی پہلا مہینہ جڑا ہے پہلا عشرہ روزہ آدھا اور رحمت ہے دوسرا مغفرت ہے تیسرا دوزکتوں نجات ہے وہ میں ایک دن غور کھر بٹھے میرا مغزی بڑا پنچر ہے وہ میں کہا خدا دی رحمت ہے پہلا دہا کھا اللہ دی رحمت بلی دی بخش اللہ ملی دی رحمت ناکد ہے فیدہ کی ہویا یہ خدا خدا کی رحمت ہے رحمت ملی تو بخش ہونی چاہیے تھی میرے نبی پاک کی صحیح حدیث ہے کہ تم میں سے کوئی شخص اپنے عمال کے سہارے جنت میں نہیں جا سکتا صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ بھی فرمایا میں بھی فرمایا سنو ہم سب لوگ خدا کی رحمت کے سہارے جنتوں میں جائیں گے اگر پہلا عشرہ رحمت ہے تو رحمت نے جنتے چل جانا چاہیے اسی اگلے بھی اندینہ مولوی اسریج پینڈا ہی پائی گئے جب رحمت ہے تو بخش ہونی چاہیے یہ بخشہ جانا ہی رحمت نہ لے اگلا داکہ کرنے لگے مغفرت ہے مغفرت دا مطلب یہ جنہوں مافی لاب جائے جنتی ہو جائے بھی مغفرت ہو بھی ہے فرمایا تیسرا داکہ دو دکتہ نجات ہے میرے دن نزدیک پہلا ہی نجات ہو جانا چاہیے دیسی پہلا ہی یہ رحمت نہ نجات نہیں ہوئی مغفرت نہ نجات نہیں تو فرق ہی نہیں ہو سکتی یہ وہ صدیف دی تشریح یہ جو اکثر پیش کری دی ہے پھر وہ میرا زہر رضے نے کام کردہ ہے نا تو پھر وہ غور جائے عجیب کام کرنے لاغ بندہ میرے دوستو اللہ کریم نے اپنے انسانوں کو اپنی رحمتوں سے بخش دینا ہے اپنی رحمتوں سے معافی دینی ہے یہ جتنے دین توڑے سامنے پیش کر دے رہے ہیں ڈرام دے رہے ہیں بی بی انہوں ڈرام دے رہے ہیں توڑی آواز بھی جڑی اور پردہ کیے بی 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 آواز کوئی نہ سنے ایدی شکل گوئی نہ بیکھے کچھ نہ پوچھو کچھ نہ اے کوئی بیشتی زیور روے کھلوے تو بس مر ڈالی گا لاغ جائے نہیں کہ میں کیسے جو کا لی لیا میرے سونے ہو میرے نبی پاک دے زمانے تو صحابہ دے زمانے بزانا چاہے لانڈیاں وکدیا سا وکدیا ساں کے نہیں لوگ موڑے کے لڑے ساں کے نہیں اے لوڑیاں خدا دی مخلوق حسن کے نہیں تے ادینو خدا پردہ کراوے تے ادینو مڈیاں جو بٹھا ساڑے کیا ہے نا لوڑیاں دا خدا کوئی اور سی کیا اے اللہ دی ستیلی مخلوق ساں اللہ دی قسم ایک اس مسئلہ دا قیامت تک مولوی جواب کوئی نہیں جائے پوری اسلام کی عمارت خطرے میں آ جاتی ہے اللہ راضی ہوئے دنانیاں بیٹھ گئے ہوں تو لوگ لائے جاتے بھی دارے بیچھڑے نگو تو پھر رکھو میں نکائی رکھے تو پھر بیچھ دے رہنے اس کہلتے خدا راضی ہوئے تو اسلام میں تقویٰ اور طہارت کدھر سے آئے گا ہے کوئی عمارت محلوبیت جیڑی کھلا بے تکونا جس زمانے جبندے مڈیاں جبک دے ہو اس زمانے میں انسانوں کی عظمت کیا ہو سکتی ہے انہاں پوچے مار باری دیتا ہنو کھانیاں سنائیاں نو کھانیاں سچیاں نہیں آگیاں وچو کام بڑے خراب وچو کام بڑے تو ہنو پوچے مار بار سناندے رہے سورہ لاندے رہے گاندے بجاندے رہے پر اثر کھانی وچ بڑی خراب سچیاں گلہ کیا توڑے مغزی کو گلہ آئی کی نہیں آئی ایک کو دیا چار تھی ہیں دو انہو برکہ پاچ سڑے دو انہو بزارے پاچ سڑے ایک وجہ دی برجی خرید کے لائے جاؤ کی بڑے گا کیا ہونا انسانہ تھے مظلوم انسانوں پر جو گلی گلی بکتے تھے اللہ کی رحمت جوش پہ نہیں آئی بلکہ یہ رحمت کا مسئلہ بھی نہیں ہے تو خدا کی غیرت کا مسئلہ تھا بندے منڈیاں سے فکر دیتا ہے انسان انسان کا آقا ہوتے تو ہیت کتے رہ گئے ہندوانچ چوتھے نمبر دے شہری شدر گھر بنا سکتا ہے شادی کر سکتا ہے کاروبار کر سکتا ہے صرف برہمنا دے رڑے رہی جا سکتا ہے برہمنا دے پوچھ پاڑی نہیں لے سکتا ہے کیوں جو یہی کہلے مسلمانہ دا غلام مالک دی جو کماندہ سی مالک نو دینا ہے نہ کھر بڑھا سکتا ہے نہ مالک دی مرضی تو بغیر ویا سکتا ہے بلکہ انہ غلامہ تو احتیاط رکھ لئی جانواراں اور غلاموں کو خسی کر دیا کرتے تھے کتنی بڑی انسانیت کی تحوین ہے انسانہوں جانواراں ڈھگیاں اور خسی کر شکتے تھے کہ ساری عمر مالکہ دی خدمت کر دے رہے ہیں جانواراں دی پرا خدمت کر دے رہے ہیں اس عید کا وہ کتنا خوفناک دور ہوگا آج کوئی کسی بندے تے ہو جائے عملہ کرے وہ بری سال قید ہو جائے وہ دور انسانیت کتنی سسک رہی ہوگی ان اندھیری راتوں میں روشنی کچرہ کہاں سے آئے گا یہ تنو پوچھے مار مار کے اللہ کہاں میں قسم کھا سکنا جمعہ اللہ دینے نہ کہتے تنو ساچنی جیسے حید Guide موسیقی 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 موسیقی